ایک بہترین ہمارے دوست پنڈی گھیب یہ قبلہ بابا جی علامہ خادم حسین رزوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا علاقہ بھی ہے انہی کے علاقے سے بھی نسبت حاصل ہے حارون بھئی کو اور مزے کی بات یہ ہے کہ حارون بھئی کا انداز بیان بھی بابا جی والا ہے کچھ تو اس لیے ہم حارون بھئی سے بھی التماس کریں گے کہ حارون بھئی ہمیں بابا جی کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے کچھ ایسا سنا دیں کہ جس سے ہماری یہ محفل کو مزید چار چانگ لگ جائیں جی حارون بھئی الحمدللہ رب العالمین والسلام علیہ شید الانبیاء والمرشلین اشلاتو والسلام علیکہ یا رسول اللہ اشلاتو والسلام علیکہ یا حبیب اللہ اشلاتو والسلام علیکہ یا نبی اللہ والا آلک و اصحابک یا نور اللہ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے گئے یہ جہاں چیزہ کیا لو کلم تیرے ہیں آج یہ نعرے لگاتے ہیں کہ ہم بھی آشک رسول ہیں ہم بھی آشک رسول ہیں آئے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آشک رسول ہوتا کون ہے سکے داوے کرنا بند آشک رسول نہیں بڑنا حضرت اصان بن صاحبت حضور نے سامنے ابشی زبان تشیر پڑا ارا برا کنک کرا کرائیں کری منترہ حضرت اصان بن صاحبت ترمہ کیتا یا رسول اللہ کیامت تک جد ہو جد ہو بھی بڑیا گلہ ہون گیا کس نے پیش کیتا جائے گا تاڑی برکت نہ تاڑے غلام انہوں پیش کیتا جائے گا اس آنین آشک رسول سکے تنگاندر کمنیے میں ہوں تو بندہ نارے لانا پہلے ہم بھی آشک رسول ہیں میں کیوں جلے آ آشک رسول سامنے جس سے نموس رسالت گالہ میں تو بندہ بار نکلے روڑت آکھ نکلے اندر جڑا پہ کے سکے دا کرنا بندہ آشک رسول نہیں بڑھنا حضرت عمر بن ماتی کرا حضور نے بڑے صاحبی چھاسی سال عمر میدان جنگ اچھ آئین تک سپہ سلا رہایا گھوڑے چڑھ کے پوشنا بھوڑا چنگا بڑی بلائے جی پوشنا ہے پوشنا تو کونے اکہ میں جڑا سپہ سلا رہا ہوں میں اتنا تکڑا میں اتنے جڑا پستے کھانا اتنے بادام کھانا اکہ تس ہی کونوں اکہ میں تچ سال ہوں میڑی عمر بڑا جڑا محمد عربینا غلاما تی صاحبی گالکار کے گھوڑے نے پچھی تھی گیا آخرینو اے مقابلے بات تو سن جڑا تے گھوڑا لاک دس عسان ناش کے حصول حضرت عبداللہ بن عمر نے پترنا بلال ہے جی تے کھلے ویندوئے تے ایک شاعر آیا شاعر جڑا شیر پڑھنا بلال ابن عبداللہ خیر و بلال و بلال تمہاری کیا ہی بات ہے عبداللہ بن عمر نہ پتر دنال عمر نہ پتر بلال حضرت عبداللہ بن عمر آکھا کذبتہ کور نہ مار جھوٹ نہ بول لا بل بلال رسول اللہ خیر و بلال اس بلال کی بات کر جو محمد عربی کا غلام تھا اس کی کیا بات کرتے ہیں عسان ناش کے رسول صاحب اکرام اپنے پترن طریفہ ہی بسان دییا آج انگریزم تعریفہ کرنے جی فلان انگریزم یہ کہتا ہے میں آج تک کسے کافر دی تعریف نہیں کیتی نہ انہیں جڑا شہرم تعریف کیتی نہ انہیں ملکر دی تعریف کیتی نہ انہیں بینکر دی تعریف کیتی فلان انگریزم یہ کہتا ہے میں نے کہا تو انگریزم کی بات کرتا ہے بتا سدھی کی اکبر کیا کہتے ہیں ہاں فاروق اعظم کیا کہتے ہیں عثمان غنی کیا کہتے ہیں عیدر کرار کیا کہتے ہیں ابو حریرہ کیا کہتے ہیں ہوتے کہاں خلیل و بنا قاب و منا لولاک والے شائبی شب تیرے گھر کی ہے اور مولا علی نے واری ہتھے گال کر مولا علی نماز نے سارا رموز تو بھی واقف ہون تیگری نماز نے امیت تو بھی واقف ہون مولا علی نماز تیری نید پر نماز وہ بھی اثر جو سب سے اللہ خطر کی ہے بلکہ صدی گار میں جان ان پہ دے چکے حفظ جان تو جان فروز عرار کی ہے سارنالوڈہ تا فرج جان بچانا ہے نا جانا ستیگ تو بھی وار دیتا ہاں تونے انہیں جان دی انہیں پھیر دینا مال پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی ایک بشر کی ہے امام صاحب آخرت کیا کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروغ ہیں اصل اصول بندگی استاج وار کی ہے یہ جو آج کشمیر کے بارے میں جہاد کی باتیں کرتے ہیں یہ ان پر ظلم کر رہے ہیں میں نے کہا تاریخ اسلام نہیں پڑی ساری زنگی تو انہیں کرکٹ کی تاریخ پڑی ہے نا اگر اسلام کی تاریخ پڑتا تو جہاد کے خلاف بک بک نہ کرتا جہادی سے تو مکہ فتح ہوا جہادی سے تو صاحب اکرام دو سپر پاور اگراہ کر رکھ دی جہادی سے تو صاحب اکرام نے سمندروں میں گھوڑے ڈال دیئے تو انہیں کس مو سے بات کی یہ صاحب اگلافہ دھونکتے ہیں کہ انہاں اپنے علمہ بڑا مانے اور تھوڑ تھوڑ کتیوں رسول اللہ فرمایا کہ رابط اللہ عضل وچ سارے دلنو وکھا کہ رابط اللہ صابر دل تو پاکیزہ دل کسی نے نہیں پایا وہ تھوڑ تھوڑ کتیوں مالکنو پہ گئے ہو صدیہ بعد حضور نے خون رسول بھی نہیں سہی توکل شاہ مبالوی مسجد بیٹھے ہیں حدیث سنائی مرید دین اگر بیٹھے رہے جی حدیث سنائی کہ جنت وچے اجتراختے جنتی پانسو سال اٹھے چڑھ سی پھال کھا سی دی پانسو سال وقت تلیل ہے سی تو مرید دین آکیا کہ یہ یا سیدی اس آئے یہ نام ہویا کہ سزا ہوئی کہ تون جڑا پانسو سال اٹھے چڑھ پھال کھا وقت پانسو سال تلیل ہے سانی توقل شاہ مبالوی آخرین جلے ہو حدیث نے مطلب نہیں حدیث نے گھار بے کہ سمجھ نہیں آنیاں کہا رہے بی سنی سمجھانی کالا کالا رسول سمجھا سی کسے سامنے دوزانوں ہو کے بانا پانا سانی توقل شاہ مبالوی مسجد بیٹھے مسجد دروازے تے شاتورنا درخت لگا سی تے سانی توقل شاہ آکیا کے سہدیش نئے مطلب ہے کہ سامنے درخت ہو سی جنتی نے جنتی ہیں جے شارہ کر سی جہاں سانی توقل شاہ مبالوی انشارہ کیتا تے شاتورنا درخت سانی صاحب پھل چل پھیا تے سانی صاحب آگنے ہوئے تو تو تھی رکے رہے میں تعدیث سمجھنا پھیا میں کہا صدیاں بعد حضور نے امتین یا خون حسول بھی نہیں حضور نے ایک امتین ہے یہ حال ایک اشارہ کروں تے درخت چلے تے جسا حضور نے کی عالم اسی انہوں نے خلاف ہو جی بھوکنیوں انہوں نے علمہ بارت بھوکنی کو حضور نے دیوار نے پچھ نمازل علم نہیں تو سا علمہ علمت ہے بڑھوڑے اسی طاعت علمہ نم روڑ منا کے اسفلہ سافلین تے سوٹ دیں گے آخری میری گال اتنی آخری میری اتنی گل ضرور جڑا اتنی وفاہ حضور نہ ضرور کرنا کہ جب روح میرے پیرا آنے خواب کیس نکلے تو روز سواز ہی ہو میرا فقیر آیا جسرا غازل مدین علام اقبال قبرت لایا نا تو ڈاکٹر اقبال قبرت غازل مدین نے جب بند کھولیں علام اقبال چیک مارک قبرت باہر آ رہا بھی جماعت علی شاہ صاحب باہر کھڑے اقبال آیا کیا ہے شاہ جی اسی تاں گلہ ہی کر دے رہ گئے اقبال رازل مدین باہر آگے نہیں دسی اقبال اقنا کے شاہ جی اسی تاں گلہ ہی کر دے رہ گئے ترکھان دا پتر بازی لے گیا اور رازل مدین کی اقبال آیا کیا کہ جس میں غازل مدین بند کھولیں تو غازل مدین میں کیا میں کیا گازی دو جڑا انگریزمی والی لاورس نے قبرستان دے دفن کیتا ہے میں جڑا شخصی زمانہ دیتی گورنر آگنا کے ہندو مسلم فساد ہو جائے گا میں کیا کہ فساد نہیں ہونا فساد ہوئے تو میرا سر کلم کرنا میں شخصی زمانہ دے کیا میں کیا کہ رسول نے جنازہ لاوران دے ہو میں شخصی زمانہ دیتی اتنا جنازہ جڑا میں لاوران دا اور میری بھی ایک وسیعت پوری کرنا جس میں حضور رہا ہوں تو حضور میرا سلام پیش کرے تیہ غازل مدین اقبال تا نکلو دیر کیوں کرانے پہ ہو ای رازل مدین اقبال چیگ مار کے باہر آیا پی جماعتر شاہ صاحبہ رازی گلد یہ جڑا اقبال میں نہیں آیا کیا کہ کی محمد میں اقبال کو پچھا میں اکھے جا رہا تو یورپ پھر رہا بھارت پھر رہا تو اتنی از تک کن ملیان اقبال اکہ گل کی تھی اقبال آیا کیا کہ کی محمد سے وفات تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ ہو کلم تیرے ہیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العاقی بڑے دل نشین اور بڑے دل آویز انداز میں ہمارے حارون بھئی بابا جی کملا شیخ و عدیس محافظ ختم نبوت و تحفظ ناموس رسالت کا انداز بیان کاپی کرتے ہوئے ہمیں سنا رہے تھے ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابا جی کے انداز کو بھی سلامت رکھے ان کے انداز کو اپنانے والوں کو بھی سلامت رکھے